بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید ہے ٹھک ٹھاک ہوں گے جی ہاں تو آج میں اپنی یہ جو کینو کا میرا پلانٹ تھا اور یہ پلانٹ اس پر سنڈیوں کا ٹیک ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلی خطرناک ہوتی ہیں یہ سنڈیاں اور ہمارے پلانٹ سے اس طرح پتے کھا جاتی ہیں اور اس کو بلکل ڈیمیج کر دیتی ہیں بساو کا تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف ٹہنیاں ہی بچتی ہیں اور پتے بلکل ختم ہو جاتے ہیں انہوں نے تو ہماری جو لیمن کے پلانٹس ہیں کینو کے پلانٹس ہیں میٹھے کے جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ ان کو بہت پسند ہوتے ہیں اور اس پر بہت زیادہ ٹیک کرتے ہیں تو آج میں اس کے ٹرٹمنٹ کرنے والی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے گھر میں اچانک ان کے حملوں کی وجہ سے آپ پریشان ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ٹرٹمنٹ کی جائے تو گھر سے ہی نکلے ہوئی کچھ چیزوں سے میں نے ان کا ٹرٹمنٹ کیا ہے اور الحمدللہ مجھے کامیابی ہوئی ہے لیکن آپ بشرت کہ یہ آپ اس کا جو سپری ہے جو آج میں آپ کو شیئر کرنے والی ہوں وہ آپ لگاتار کریں مطبع ہفتے میں ایک بار ضرور کریں دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح ناچ رہے ہیں میرے پتوں پر اور کھا رہے ہیں ان کو تو دیکھیں یہ جب میں میں نے اسپری تیار کیا اس کا پیسٹی سائٹ جو تیار کیا اور اس میں سے سارے مرمر کے نکلے ہیں اور ملکل صاف ہو گیا میرا پلانٹ تو آئیے میں آپ کو بتاتے ہوں کہ کیا کیا میں نے یوز کیا ہے جی تو یہ دیکھیں کچھ چیزیں میں نے رکھی ہیں جس میں یہ سرکا ہے یہ سرسو کا تیل ہیں جو گھر میں موجود ہوتا ہے اور یہ ایک شیمپو ہے انٹیلائز شیمپو ہے یہ ادروائز آپ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ لیکوڈ سوپ بھی یوز کر سکتے ہیں آپ ڈش واشپار بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ پانی لیا ہے میں نے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ڈیر ڈیٹر کی بوٹل میں پانی بھڑ لیا ہے اور اب باری باری میں تینوں چیزوں کو اس کے اندر مکس کروں گی اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ڈالیں اس کو سپری کریں گے اپنی لانچ پر تو یہ ایک چمچ میں نے سرسو کا تیل لے لیا ہے ویسے ہم نیموئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن بہت سے جو ہمارے گارڈنرز نیو گارڈنرز بیگنرز ہوتے ہیں ان کے پاس یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں تو مشکل ہوتا ہے اور یہ ہے سر کا جو بہت آسانی سے گھر میں موجود ہوتا ہے اور کسی قسم کا بھی ڈش واشپار یا لیکوڈ سوپ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو تینوں چیزیں میں نے ایڈ کر لی ہیں اور اب اس کو اچھے سے ہم ہلائیں گے تاکہ اچھے سے اندر میکس ہو جائے ڈیزولف ہو جائے اس کے اندر تو یہ جو لیکوڈ سوپ ہیں یہ اس کو اچھی طرح میکس کرنے میں مدد بھی لیتی ہیں اور بہت اچھے لیئر بن جاتی ہیں پتوں پر تو یہ دیکھیں میں اب اس پر اسپری کروں گی اور ربطاللہ بھی آ گئے ہیں میری ہیلپ کریں گے یہ اور آپ کو اسلام کہہ رہے ہیں اور یہ ہمارے کیمرہ من بنیں گے یہ کیمرہ پکڑیں گے اور میں ایک ہاتھ سے پھر اسپری کر رہی ہوں تو دیکھیں اس طرح آپ کو اسپری کرنا ہے بلکل ایسے اسپری کرنا ہے کہ اس کے پتوں پر اس کے پتوں کی نیچے اس کی ٹیہنیوں میں حتیٰ کہ اس کی مٹی میں بھی آپ ہفتے میں ایک بار اسپری ضرور کریں ممکن ہو تو یہ اورگینک ہے بیٹس سائیٹ تو آپ اسے دن میں ہفتے میں دو بار بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں اسی طرح آپ کو یہ کرنا ہے امید ہے آپ کو یہ گھر کے جتنے بھی چیزیں میں نے نکالی ہی کیچن سے وہ ساری چیزیں آپ بہت آسان ہی آپ کو مل جائیں گی گھر سے اور آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اور امید ہے آپ کو یہ پسند آئی ہوگی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور اگر میری چینل پر آپ نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کر دیجئے پلیس آپ میری ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ اکی کا شامل اور مهمہمہم ہمoks پر نیا ہم سکرائب کر دیجئے ہُگر اگری بہت شاشت راتوں